بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگ کسی کی غیبت کرتے ہیں اور ٹوکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں غیبت نہیں نہ کر رہا ہوں میں تو یہ بات اس کے موہ پہ کہہ سکتا ہوں اور کیا غیبت کی کوئی ایسی شکل بھی ہے جو جائد ہے انہوں نے جو بات عرض کی ہے کہ اگر کوئی کسی دوسرے کے سامنے میں کسی کا عائب بیان کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ٹوکا جائے تو وہ کہتا ہے کہ میں غیبت نہیں نہ کر رہا ہوں میں اس کے سامنے میں بول سکتا ہوں یہ بھی غیبت ہی ہے غیبت کی تعریف کیا کی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکروکا اخاکا بما یکرا تمہارا اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو غیبت ہے صاحبہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اگر وہ عیب جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے اندر پایا جا رہا ہے تو کیا یہ بھی غیبت ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہی تو غیبت ہے اگر کوئی عیب اس کے اندر پایا ہی نہیں جاتا اور تم وہ عیب دوسرے کے سامنے بیان کر رہے ہو تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے تو غیبت کیا ہے کسی کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے کوئی کمی پائی جاتی ہے اس کمی کو اس عیب کو آپ اس کے سامنے بیان کرنے کی بجائے کسی دوسرے کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو یہی غیبت ہے اور قرآن میں اسے کیا کہا گیا کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے کون بدنصیب انسان ہوگا جو اپنا سگا بھائی جو اس کے سامنے مر گیا ہو اس کی بوٹی نوچ نوچ کر کھائے خطعا نہیں کسی کا ضمیر گوارہ نہیں کرے گا لیکن غیبت کرنا گویا کہ اپنے سگے مردہ بھائی کی بوٹی نوچ نوچ کر کھانا ہے کتنی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے ہی بھائیوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری مجلس کا سب سے لذیذ گوشت یہی غیبت ہے دوسرا نقطہ اس سوال میں یہ تھا کہ کیا غیبت میں کوئی ایسی شکل بھی آتی ہے جو جاید ہے ہماری شریعت نے کچھ ایسی شکلیں بیان کی ہیں جو غیبت میں شامل نہیں مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی مظلوم ہے اور اپنے ظلم کی شکایت کرنے کے لیے کسی کے پاس جا رہا ہے اور ظلم کی شکایت کرتا ہے تو اس بات کی گنجائش ہے اسی طریقے سے برائی سے روکنے کے لیے کسی سے مدد حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ برائی کو نہیں روک سکتا تو اس حوالے سے بھی وہ جا کر کے بتا سکتا ہے کسی کو تاکہ وہ برائی سے روک سکے کسی کی برائی اگر دیکھا ہے اور وہ اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو کسی دوسرے سے مدد لے کر اس برائی کو روک سکتا ہے اس کے لیے اگر کوئی کمی بتائی جائے تو کوئی حرج نہیں اسی طریقے سے فتوہ پوچھنے کے لیے بھی اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ کسی کے عیب کو بیان کیا جائے تاکہ صحیح صحیح فتوہ دیا جا سکے مسلمانوں کو کسی کی برائی سے اگر ڈرانا مقصود ہو تو اس حالت میں بھی اس کی غیبت کی جا سکتی ہے اسی طریقے سے کوئی کھلم کھلا برائی کا ارتکاب کر رہا ہو تو ایسے انسان کے عیب کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے ایک دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور ان کے شوہر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچہ وغیرہ ہمیں کچھ کو تاہی کرتے تھے تو ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اِنَّ عَبَا سُفِيَان رَجُلٌ شَحِيْهٌ کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے اتنا نہیں دیتے ہیں جس سے میرا اور میرے بچوں کا خرچ نکل جائے تو اگر میں ان کے غائبانہ میں کچھ ان کے مال میں سے لے لوں تاکہ اپنے بچوں کا خرچ نکال سکوں تو کیا میرے لئے جائز ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خوضی ما یکفی کے والدہ کے بالمعروف کہ معروف طریقے سے جتنا تمہارے اور تمہاری اولاد کیلئے کافی ہو سکتا ہو اتنا لے لو تو یہاں پر دیکھا اپنے کے ایک عورت اپنے شوہر کی غیبت کر رہی ہے ظاہر میں یہ غیبت ہے حانکہ اصل میں مسئلہ پوچھنے کے لئے ان کے عیب کو بیان کیا تھا تو یہاں پر اس حد تک غیبت کرنے کی گنجائش ہے عیب بیان کرنے کی گنجائش ہے لیکن عام مجلسوں میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے عیب کو اچھالنا کسی کی کمیوں کو بیان کرنا یہ سب کے سب غیبت میں شامل ہے جس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے کیمکہ اس سے ہماری نیکی آدائے ہوتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے وصل اللہم لنبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ کسی کی گنجائی ہماری